ناظرین آدھاب میں ہوں لیسا فاطمہ آج دیکھ رہے ہج بی ای نیوز آئے ناظرین دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر بیگم بزار میں عوم ویام شالل للو استاد کی جانب سے حیدرباد ڈسٹرک ریسلنگ چیمپئن کا آغاز عمل میں آیا اس کشٹی میں 150 پہلوانوں نے حصہ لیا تھا جس میں علی استاد اکھارا یا خودپورا کی چار پہلوانوں نے گولڈ منڈل حاصل کی اس جیت کے بعد حیدرباد کے پرانے شہر یا خودپورا بڑا بزار پر جلوس کی شکلوں میں تمام پہلوانوں کو چاہنے والے خوشیوں میں نظر آئے ان چار پہلوانوں کا تعلق یا خودپورا سے بتایا جا رہا ہے ان پہلوانوں کی استاد علی پہلوان نے اپنے شاگروں گل پوشی کی ان پہلوانوں نے حیدرباد میں پہلی بار کشتی میں حصہ لیا تھا لیکن ایک ہی بار میں جیت حاصل کر لی یہ چار پہلوانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا محمد عبدالرحمان خریشی، عبداللہ بن محمد، عبدالرحمان، عبداللہ حسین نے اپنے استاد کا اور کوچ کا بھی شکریہ آدھا کیا اور تمام سے دعاوں کی گزارش کی ناظرین ہمارے چینل کو یوٹیوب پر شیئر اور شبکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ کو نوٹفیکیشنز کے ذریعے مل سکتے اسلام علیکم آج بیگم بزار میں یہ انڈر 15 ریسلنگ کامپیٹیشن تھا اس میں علی استاد سے چار بچے حصہ لیے اور ماشاءاللہ پورے کے پورے پلیس لگائے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اب اسٹیٹ ہے ستہویس کو یا آٹھاویس کو انشاءاللہ اس میں بھی میڈل لگائیں گے اور اللہ کے فضل سے اگر آپ لوگ کی دعا رہی تو انشاءاللہ نیشنل میں بھی جا کے اللہ چاہے تو پلیس لگائیں گے انشاءاللہ شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی استاد اکھاڑے سے تعلقات ہوں میں ہمارے کوش صاحب کا ہمارے کوش صاحب کی محنت سے میں آج یہاں تک آیا گولڈ میڈل یا انڈر 15 میں ہم چار جنے سیلیکشن ہوئے گولڈ میڈل میں اور ہمارے استاد محمد زفر پلوان اور ہمارے محمد بھئی محمد بھئی کے بیک سپورٹ سے ہم یہاں تک آئے ہیں اور سنی سر انٹرنیشنل ریفری اور سلطان بھئی بھی ہمارے سنگات سیلیکٹ ہوئے افنان سید عبد الرحمان محمد خواجہ خوریشی کا فردن ہو جدا کرتا ہوں میں سب سے بڑا شکر عطا کرتا ہوں اللہ اللہ تعالی کا اس کے بعد میں محمد بھئی اس کے بعد میں سنی سر آگے بھی کچھ چل گئے ابھی سٹیٹ ہے اس میں بھی گولڈ میڈل لگوں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی یہ ابھی انٹرنیشنل ہے نیشنل اس میں بھی گولڈ میڈل لگوں گا انشاءاللہ آپ تمام سے دعا ہوں کی گزاری اکارے کے کوچ ہے میرا نام ہے سنی بابو میں انٹرنیشنل ریفری ہوں میں یہ بچوں کے لئے بہت مہیند رات بر مہیند کرے ہوئے یہ انڈر فیفٹین جو ہیدر آباد انٹر ڈسٹک سیلیکشن چیمپیونشپ تھا وہ بیو مزار اوم ویمشاللہ للوستاد لوگ کرے تھے اس میں ہمارے بچے بہت اچھے پرفارمنس بتا کے گولڈ میڈل لے کے سٹیٹ کے لئے سیلیکٹ ہوئے وہ سٹیٹ ہونے والی ہے یہ مہینے میں ستاویس تاریک کو اگر اللہ چاہے تو اس میں بھی میڈل لے کے ہمارے بچے نیشنل لیول تک جا کر یہ نیشنل رانچی جارکن میں وہاں پہ بھی انشاءاللہ گولڈ میڈل لانا بولکے ہمارا بھی اور آپ لوگوں کا بھی دعا رہنا بولکے سوچ رہا ہے کتے بچے پارٹسیپٹ کیے تھے اور کتے بچے سلیکٹ ہوئے اس میں دیکھو تقریباً ایک سو پچاس لوگ پارٹسپیشن کرے تھے ہمارا اکارڈے سے چار لوگ سلیکٹوسن ہو گئے سٹیٹلیل کے لیے ایک سو پچاس میں سے چار لوگ علیستاد اکارڈے کے بچے سیلیکٹ ہوئے آپ کے بچے کتنے بچے فائٹ کرے آماری اکارڈے سے چار بچے فائٹ کرے چار بچے بھی سیلیکٹ ہو گئے ان لوگ کے لیے دیکھو ایک بچہ ہے چھے مہنے کے لیے ایک بچہ ہے تین مہنے کے لیے ایک بچہ ایک سال سے کرتا ہے اب ان لوگ کے پرفارمنس جیسا ہو وہ ایسا بڑھاتے جگہ ہے ہم ان لوگ کے پچھے نگرانی لگا کے ان لوگ کو محنت کرا کے ہم ان لوگ کو چھمپینشپ میں لگ جا کے اور ان لوگ کے لیے سیلیکشن کرانے کے لیے ان لوگ کے پچھے ہم بہت لگے وائے ہیں اور ان لوگ کے ماں باپ کا بھی سہیمت ہے ان لوگ کے نگرانی میں جا رہے ہیں اور کوچ کے نگرانی میں بھی ہے ان لوگ بہت اچھے محنت کر کے ان لوگ آگے پڑے آج کا دن میں ایدراپاڈ ڈسٹک میں گول میڈل لے کے سٹیٹ کے لئے سیلیکٹ ہوئے اور سٹیٹ میں بھی ان لوگ انشاءاللہ اللہ چاہے تو ان لوگ گول میڈل لے کے اور نیشنل کے لئے سیلیکٹ ہو کے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی دعا رہے سب کی دعا رہے تو ان لوگوں وہاں پہ بھی میڈل لگا کے آئیں گے اور ان لوگ کے لئے دیکھو بچے ابھی سب لوگ انٹریسٹ اور ان لوگ کے ماں باپ کا بھی انٹریسٹ ہے تو بچے آگے بڑھے گا اور سپورٹس کرنے کو آئے گا اگر اپنے بچوں کو آج کل کے کیا ہو گئے فونہ دیکھیں بچوں کو کراب کر رہے ہیں بچوں کو توڑا سپورٹس بتاؤ سپورٹس بتا کے آگے لے کے آؤ اور ان لوگ کے لئے اور محمد بھائی بھی بہت سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے ڈیلی ان لوگ کے پچھے لگے ہوئے ہیں صبح شام کرنے میں مہیند ان کا بھی ہے بہت زیادہ میرے سے بہت زیادہ ان کا ہی ہے اور ان بھی بہت اچھے ان لوگ کو ڈگرانی کر کے میڈل لینے کا حاصل کیا تھا ڈینکیو